السلام علیکم ویورس میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورس آخرکار حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ اب عوام کو اسی طرح پہلے کی طرح مفت آٹا بھی فراہم کیا جائے گا اور مستحق لوگوں کو احساس راشن ریعت پروگرام کی طرح بے نظیر راشن ریعت پروگرام سے بھی ماہانہ امداد کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ مفت آٹے کی جو سبسیڈی ہے یہ کن لوگوں کو ملے گی کن سوبوں میں اس کا اجرہ ہوگا اور اس بار اب یہ مفت آٹا کس طرح حاصل کر پائیں گے راشن ریعت پروگرام کا کیا سسٹم ہوگا کن سوبوں کے لیے ہوگا کون لوگ شامل ہو پائیں گے یہ تمام تر تفصیلات اب اس ویڈیو میں جان پائیں گے بے نظیر کفالت پروگرام نو ہزار روپے کی قسطوں کے حوالے سے بھی آپ کو اسی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو ویڈیو میں ڈیٹیلز کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی کو سبسکراب نہیں کیا آپ پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے وہ چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ویورز آپ کو مفت آٹا اور راشن سبسڈی کے حوالے سے بھی آگے چل کر اپڈیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام نو ہزار روپے کی اپکمنگ ٹرانس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں بھائی ایسے تمام افراد جنوری نے فروری امارچ سے پہلے پہلے اپنا ڈائنمک سروے کروا لیا تھا تو ان لوگوں کی پہلی سماعی قسط کا اجرہ تو ہو چکا ہے جو کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہے لیکن جو ریگولر بینیفیشریز کی اپکمنگ ٹرانچ ہیں جو اکتوبر کا دسمبر تک کی سماہی کے تحت وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی جاری ہوگی لیکن اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کافی ساری خبریں موجود ہیں کہ الیکشنز کی وجہ سے اس قسط کو پہلے جاری کیا جائے گا اس حوالے سے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے بہرحال ابھی آپ اس حوالے سے انتظار کریں کیونکہ اگر یہ قسط وقت پر بھی جاری ہو تو پھر بھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے پچیس سے تیس دنوں کے اندر اندر یہ قسط جاری کر دی جائے گی اور بچوں کے تعلیمی وظیفے کب آ رہے ہیں یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا ہے ہم بھی آپ کو بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ یکم جنوری دو ہزار چوبیس سے آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کی رکی کوئی تمام قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی اچھا تو اب ایک بہت بڑی خوشخبری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اب جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی حکومت کی جانب سے مستحق لوگوں کو تیس کلو تک مفت آٹا فراہم کیا گیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے تمام شہری جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان لوگوں کو دس دس کلو کا ایک تھیلا فراہم کیا گیا تھا تو آپ کی بار بھی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی وقت پر عوام لوگوں کو مفت آٹا فراہم کر دیا جائے گا اور ساتھ میں راشن سبسڈی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں یہی مل رہی ہیں کہ عوام کو راشن سبسڈی سے بھی مستفید کیا جائے گا تو اس خبر کی تصدیق کے لیے اب پاکستان کی سب سے بڑے نیوز چینل ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ پر جا کر بھی ارٹیکل یہ پڑ سکتے ہیں آپ کو سکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے ملکی تاریخ میں طویل عرصہ بعد صوبہ سندھ صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختون خانے سرکاری گندم کی تقریباً یکسا قیمت مقرر ہونے سے صوبہ پنجاب سے سرکاری گندم آٹا کی بین السوبائی سے مگلنگ کا راستہ بند ہو گیا ہے صندھ اور خیبر پختون خانے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری گندم کی اجرائی قیمت سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے صوبے میں سرکاری گندم کے اجرائے کی چھالیس سو روپے مقرر کر دی وفاقی حکومت اسکری قیادت اور عالمی مالیاتی اداروں نے نگران پنجاب حکومت کی گندم پالیسیوں کو درست قرار دے دیا جبکہ مستقبل میں مستحق افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام کے ذریعے ٹارگٹ سبسری دینے کے منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا تو یقیناً اس حوالے سے آپ کو بھی یقین آ چکا ہوگا کہ ایکسپریس نیوز پر بھی یہ ارٹیکل لکھا گیا ہے کہ ایک بار پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام بینیفیشریز کو مفت آٹا اور احساس راشن ریٹ پروگرام کی طرز پر راشن سبسیڈی بھی فراہم کی جائے گی تو ابھی تک صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے یہی رپورٹس آئی ہے کہ انہی دو صوبوں میں اس پروگرام کا اجرہ کیا جائے گا اور مزید آنے والے وقت میں جو ہی ہے اس حوالے سے کوئی نیا فیصلہ سامنے آتا ہے تو اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں گے اس لیے ابھی سے یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی کو سبسکراب کر لیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ